مجھے انتظار ہے کہ کب میری زندگی کھلے گی اور مجھے انتظار ہے کہ کب مجھے تنخواہ ملے گی میری ماں کا میری بچوں کا میری بیوی کا کب مجھے لارڈ ملے گا اور پکی نوکری کا کب مجھے سرکاری آئی ڈی کارڈ ملے گا یہ کوئی قویتہ نہیں بچوں یہ ایک سچائی ہے ان کیجو لیبر کے ڈیلی ویجرز کی جو پچھلے کئی سالوں سے ہڑتالوں پہ بیٹھے ہیں سڑکوں پہ بیٹھے ہیں بینا موسم کی پرواہ کیے ہوئے گرمی ہو یا سردی ہو اور سب سے بری بات تب لگتی ہے جب گاندھی جینتی کا دن ہو اور ہر آدمی چھٹی منا رہا ہو لیکن وہ لوگ اپنے اپنے دفتروں میں آج بھوکھرتال پہ بیٹھے بڑی دکھت بات ہے ان نیتاؤں کے لیے ان بیروکریٹس کے لیے ان آفیس بیررز کے لیے جو آج کے دن اپنے اپنے سندیش میں سوشل میڈیا پہ یہ ڈال رہے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی کے بنائے ہوئے دیش میں ہر کوئی سمرد رہے ہر کوئی خوش رہے یہ تو ان کی پوسٹ ہیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوں گی لیکن آج سمردھی خوشی ان ملازموں کی جو بھوکھرتال پہ بیٹھے ہیں وہ یہاں پہ ہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ملازم سرکار سے درکھواست کر رہے ہیں کہ ان کو ان کی سیلری اور ان کو ریگولرائز کیا جائے کیا آج مہاتمہ گاندھی کی آتما خوش ہو رہی ہوگی جس دیش کا انہوں نے سپنا دیکھا ہوگا وہ کیا خوش ہو رہے ہوں گے آج اس دیش کے لوگ گاندھی جینتی والے دن بوکھرتال پہ بیٹھے ہیں بڑے شرم کی بات ہے سرکار کے لیے بیروکریٹس کے لیے اور خاص کر سینٹر میں بیٹھی ہماری گورنمنٹ کے لیے ہم نے اسٹیٹ کو یوٹی تو بنایا اس سپنے سے بنایا کہ یہاں کے جو مسئلے ہیں وہ حل کریں گے لیکن وہ مسئلے حل تو نہیں ہو رہے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پاون کمار جو ڈسٹرکٹ ریاسی اور کٹرہ سب ڈویجن کے کیجو لیبر کے لیڈر بھی ہیں ہم کئی بار ان کی ریپورٹنگ کر چکے ہیں بائٹ کر چکے ہیں لیکن آج دکھ ہی ہو رہا ہے کہ چھٹی کا دن ہے لیکن آئیے بوکھرتال پہ بیٹھیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاون جی آج ان سے بات کریں گے کہ چھٹی کے دن بوکھرتال پہ بیٹھنے کا ان کو کیا محسوس ہو رہا ہے اور یہ جنگ جو ہے یہ کب تک چلتی رہے گی سب سے پہلے میں جنگ وائٹ خاص طور پہ ہمانچو جی آپ کا دل کی گہرائیوں سے تھینکس کرتا ہوں کہ لگاتار ہماری گریب عوام کی جو ڈیمانز ہیں انہیں آپ نے پروجیکٹ کرنے کا جنگ وائٹس نے بہت بڑیہ کارے کیا ہے آج کے دن کی بات کریں تو آج کے دن آل آور جمہو کشمیر یوٹی میں جتنے بھی ہمارے سب ڈویزن لیول پہ آل ڈپارٹمنٹ چاہے پی ایچی کی بات کریں چاہے پی ڈی ڈی کی بات کریں چاہے پی ڈی ڈی کی بات کریں منسپلٹی کی بات کریں یا ایرییشن کی بات کریں اگری کلچر کی بات کریں سہری کلچر کی بات کریں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس میں ہمارے ڈیلی ویزرز کیزو لیبرز لگے ہوئے ہیں آج کا دن ہم نے اس لیے چنا کہ مہاتمہ گاندی جی نے انچھن کر کے انگریجوں سے آزادی دلوائی تھی اور انگریجوں سے آزادی کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں انگریجوں کا دور اس دور سے بہت بڑیا تھا کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک گلامی سسٹم تھا کہ مزدوروں سے کام لیا جاتا تھا صبح سے لے کے شام تک کام لیا جاتا تھا لیکن شام کو انہیں کم سے کم کھانا دیا جاتا تھا تاکہ وہ زندہ رہے لیکن میں یہ بھی کہتے ہوئے نہیں بلکل ہچکچاؤں گا کہ یہ کالا دور ہمارے لیے ہے کہ اس دور میں ہمارے لوگوں سے کام بھی لیا جا رہا ہے اور آپ نوٹ کریں گے کہ جہاں بھی دیکھیں چاہے پانی کی سپلائی چلانے کی بات ہو تو جب کھڑے میں ہاتھ ڈالنے کا نمبر ہوگا تو وہاں پر ڈیلی ویزر ہوگا لائن کو درست کرنے کا سمیں ہوگا کہیں اونچے نیچے فار فلانگ ایریا میں جب پائنگی پائپیں بھی شائع جاتی ہیں تو وہاں پر ڈیلی ویزر ہوگا کہیں بجلی کی تار بارش کا موسم ہو رات کا سمیں ہو خمبے پہ چڑھ کے کوئی کام کرنے کا سمیں آئے گا تو وہاں پر ہمارا ڈیلی ویزر ہوگا منسپلٹی کی جب صفائی کی ببستہ کی بات آئے گی نالے میں جا کے صفائی کرنی ہوگی تو وہاں پر ڈیلی ویزر ہوگا ایک طرف سے کہہ لیں کہ جو کیزو لیبرز ڈیلی ویزر لوگ ہیں یہ سپائنل کارڈ آف دی ڈیپارٹمنٹس ہیں کہ یہ ریڈ کی ہڈی ہیں ڈیپارٹمنٹس کی جو گراؤنڈ لیبل پہ جتنا بھی کام ہوتا ہے تو آپ نوٹ کریں گے کہ ڈیلی ویزر کیزو لیبری کے آپ کو کام کرتا ملے گا ریگولائز کرنے کی بات آتی ہے جب اس کے پریوار کی ایک زندگی کی دو وقت کے کھانے کی بات آتی ہے اس سمیں مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ سرکاروں کو پتہ نہیں کون سا ساپ سوک جاتا ہے میں آپ کے مادیم سے ال جی ساپ سے آج کے دن دو اکتوبر مہاتمہ گاندی جی کی جنب جینتی جہاں پر پورے دیش میں خوشی اور ہرشو اولاز کے ساتھ منائی جا رہی ہے لیکن جے کیزو لیبرز ہم ڈیلی ویزر جتنے ہیں ہم اسے ہنگر سٹرائک کے طور پر منا رہے ہیں اور یہ ہنگر سٹرائک جو ہے سرکار کو اس گہری نیند سے جگانے کے لیے ہے کہ سرکار جلد سے جلد اس نیند سے جاگے ہم جتنے بھی ویریس قسم کے الگ الگ ویریس ڈیپارٹمنٹ میں جو کیزو لیبرز ڈیلی ویزرز لوگ لگے ہیں ہم سب ہی کے لیے ریگولائیشن پالسی ہو ایسارو فریم کیا جائے اور جو جوٹی کا ریٹ مینیموم بیجز ایکٹ ہے جو تقریباً ہر جگہ جوٹی میں فوری طور پر لاغو ہوتا ہے جمہو کشمیر جوٹی بنے ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے ابھی تک اس کا گروڑ لیبل پہ کہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے الگ صاحب فوری طور پر سٹرکٹ ایکشن لیجئے سارو فریم کیجئے ریگولائیز ڈیلی ویزر کو کیجئے اور مینیموم بیجز ایکٹ جو ہے فوری طور پر لاغو کیجئے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کہیں ہمیں جو ہے روڑوں کا روک کرنا پڑے جا ٹول ڈون سٹرائک کرنا پڑے ہم اس سمیں محول جو کوویڈ نائنٹین کا ہے ہم تکراب کی نیتی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ کوویڈ نائنٹین کا محول ہے اگر پانی کی سپلائی وادی تو ہوتی ہے تو جنتہ پریشان ہوگی یا ہمارے ہی پریوار کے لوگ پریشان ہوگے بجلی کی سپلائی کو کہیں وادی تو ہوتی ہے تو پبلی کو پریشان نہیں ہوگی کیونکہ کوویڈ نائنٹین کا محول ہے گھروں سے باہر نکلنے کی انومتی نہیں اور ان ایک کو پرکار سے سرکار کی طرف سے سٹرکٹ ایکشن ہے ہم اس سمیں اس کوویڈ نائنٹین کے محول کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے روڑوں کا رکھ کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم جو ہے ٹول ڈون سٹرائک کا رکھ کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم جو ہے اہنسہ پرمو دھرما جو مہاتمہ گاندی جی کے وچن ہے کہ اہنسہ پرمو دھرما انہوں نے انچن کر کے انگریجوں سے آزادی دیش کو دلائی تھی ہم نے بھی آج وہی نرنے لیا ہے کہ آج ان کی جنم جینتی کے اوپر ہی ہم نے جو ہے فیلحال ایک دن کا جو ہے بوکھر تال ہنگر سٹرائک انچن کیا ہے اور جس سرکار کو جگانے کے لیے ہے اگر نہیں سرکار کی نیند کھلتی ہے تو اس سے اور کڑے قدم اٹھانے کے لیے اگر ہمیں مضبور ہونا پڑے گا تو اس کی ساری ریسپانسی والٹیز جو ہے وہ سرکار کی ہوگی ایڈمی سٹیشن کی ہوگی نہ کہ گریب عوام ڈیلی ویزرز کی میرے مستشک میں بہتے وچاروں کو آج سنگٹھت کرنا ہے مجھے اپنے لیے اپنے جنوں کے لیے ہر شترو سے لڑنا ہے مجھے یہی کچھ حالت ہے ان ڈیلی ویزرز کی میڈیا ہر بار آتی ہے میں یہاں ہر بار آتا ہوں ان کی کہانی سنتا ہوں اور کئی بار تو آنکھیں بھار آتی ہیں لیکن یہ سرکار نہ جانے کس مٹی کی بنی ہے ان کے بچے بلگتے ہیں سکول نہیں جا پاتے بچیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں اور کئی جو ملازم ہیں ڈیلی ویزرز ہیں انہوں نے اپنی جان تک گوا دی لیکن سرکار کی کان میں جھو تک نہیں رہیں گی دوستو میڈیا ہر سمیں ہر جگہ پہنچے گی لیکن ہمیں تب دکھ ہوتا ہے جب ان کی آواز سرکار نہیں سن پاتی آج جب صبح سارے ہندوستان میں لوگ اٹھے ہوں گے تو گرم چائے کی پیالی پی ہوگی پھر ناشتہ کیا ہوگا پھر کچھ پلان منایا ہوگا لیکن یہ میرے ڈیلی ویجرز بھائی یہ صبح اٹھے ہوں گے تو انہوں کے من میں صرف ایک ہی پلان تھا کہ آج ہم ہنگر سٹرائک کریں گے کچھ بھی نہیں کھائیں گے کچھ بھی نہیں پھین گے اور ایک کلیر میسج ہے سرکار کو کہ جو یہ چھوٹا سا طوفان اٹھا ہے اس کو سہلاب نہ بننے دیں کیونکہ اگر سہلاب بن گیا تو اسے روکنا مشکل ہو جائے گا سہلاب بننے سے پہلے ان کی مانگیں منظور کیے جائیں اور ان لوگوں کو جو دھکے سے کئی نیتاوں نے جھوٹ بول کے جواب دلوائی تھی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا بیس بیس سال ہوگئے ہیں وہ ان کی رائٹس ان کو دیے جائیں تاکہ یہ سوسائٹی میں سر اٹھا کر کام کر سکیں سر اٹھا کر چل سکیں اور ان کے بیوی بچے سوسائٹی میں شان سے رہ سکیں میں ہی مانشو شرما کیمرمن ورن شرما کے ساتھ ینگ بیٹس کے لئے دھنیواد